آز اللہ رب اللہ آز اللہ فرماتے تو قریب ہی کیوں گیا تو قریب کیوں گیا مجھے بتائیے آپ کہیں پر یہ کانفرنس ایک اجتماعی بات پر ہو کہ فلا شخص کی ماں کے بارے میں ایک سمینار ہے بولے کیا تحقیق بولے بھائی تمہاری اممہ کے بارے میں تحقیق کی جائے گی توایف تھی کہ فائشہ تھی کہ پاکیزہ تھی کہ ایسی تھی مثال دے رہا تو بولیے کچھ سننے جائے گا وہاں بھی کہو سلے کلی ٹپوری مولوی سے کہ بھائی تمہاری اممہ کے بارے میں ریسرچ ہو رہا وہ سمینار کرتے ہو کوئی کہہ توڑی رہا ہے وہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں تحقیق کروں گا تو بولیے تھی کہ نہیں تھی تانیاں تھی کہ نہیں تھی تھی توڑی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تحقیق کروں گا بھائی مانو کروں گا لیکن ماں کی محبت تحفہ دے گی اور سنو آل عزب فرماتے ہیں ماں کی محبت باپ کی محبت ساری محبتیں جہاں دم توڑتی ہیں وہاں سے وہ محبت کا فرماتے ہیں کیا تمہاری بھلائی تمہاری ماں باپ یا تم بھی کیا چاہوگے جو سرکار چاہتے ہیں جو سرکار کو محبت ہے جو سرکار نے فرما دیا اس پہ بھروسہ کرو اس پہ عقیدہ رکھو تو مجھے بتائیے اب وہاں پہ کوئی کہے گا نہیں میں سننے جا رہا ہوں وہاں تو بوال ہو جائے گا فزیتہ ہو جائے گا معلوم کیا ہوا اب جہاں پہ اس بات کو لے کے پرگاموں کے آئیے کچھ مولوی آ رہے ہیں ثابت کریں گے کہ بے بس ہیں کچھ مولوی آ رہے ہیں کہ ثابت کریں گے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کے صحابہ نے خطائیں کی مانا ماذا اللہ جب ان کے فاز دلائل نہیں بچتے ہیں حق والوں سے یہ بھبرا گئے مبہوت ہو گئے یہ تو عظر من الشمس ہے الحمدللہ یہ مار ہے خاجہ ساتھ یہ مار ہے غوث پاک کی مر کے بھی چین سے سوتا نہیں آخر میں کچھ نہیں بچتا تو کہتے واقعات تو ہیں سچائی تو ہے تو میں نے تو کہا اے سلیکلی مولوی اگر کوئی کہے تم پیدا کیسے ہوئے تو سچائی بیان کرو ممی پہ ڈیڈی تھے کہ ڈیڈی پہ ممی تھی اگر ہر سچ بیان ہی کرنے کا ہے تو تم دنیا میں کیسے آئے یا تمہارے پیر جی سوانے لکھو یہ ڈیڈی پہ ممہ تھی یہ ممہ پہ پاپا تھے کیوں بھائی کیوں غلط تھوڑی ہے سچائی ہے کہہ دو بھائی سوانے جب لکھوں جب ممی پہ لکھوں جب اببہ پہ لکھوں اپنے آنے کی وجہ تو بیان کروں کیسے آئے تو اگر آگے بتاؤں گا تو کمرے میں نہیں رکھ پاؤ گے اس لیے حق والوں سے مدھل جو اور حق والے اپنی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں لیکن جن صحابہ اکرام نے بدرو احد و خندق و خنین میں اپنے گھر بار لٹا دیئے علیہ حضرت فرماتے جانی سارانے بدرو احد پر دروت جانی سارانے بدرو احد پر دروت حق وزارانے بیاد پر دروت ان کے بارے میں زبان کھولو گے تو ہم تو ہم ہیں یہ غلامان خواجہ تمہیں ننگا ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے کہ زمانہ نے دیکھ لیا لیکن میاں سچا یہی ہے کہ آج لے ان کی پنہ بے شخص مانے گا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گا دوستو آلہ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ فرماتے ہیں ماد اللہ رب العالمین ان کے نزدیق قرآن و حدیث سے حل کی عزت کسی چیز کی نہیں مانے گا سارا ریسرچ قرآن پہ ساری تحقیق حدیث پہ ارے ہم وہ مسلمان ہیں اللہ ہم کو ایسا مسلمان بنائے حضور نے کہا مان لیا آدھا نے کہا مان لیا ارے یہ مولوی کیا بیچتے ہیں میں اکابر اولیاء کی بات کر رہا ہوں اکابر سکہ کی بات کر رہا ہوں